نمشکر 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 عمل والouting جس دشہ میں گئے ہیں وہ ہوئی دھونکر لائیں گے مجید دل گیا تھا وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا وہاں انہیں کیا انمشک ہوا جو دشن دشہ میں گیا تھا ان کا انمشک بہت کتھو اور تھا وہ بہت سارے انمشک سے п penalty پہلے تو بھی نکلے وند پروت شرنکھلا میں انیک پروت انیک گفائیں انیک ون وی ایک ایک پروت کے میں ہر جھاڑیوں میں ہر گفا میں ہر جگہ ڈھونڈتے جا رہے انہیں تینے تینے کی ہنسک پشو بھی مل رہے ہیں کہیں شیر مل رہا ہے کہیں ہاتھی مل رہے ہیں تو ان کو تو وہ کیونکہ جنگل میں رہنے والے وانر تھے وہ جانتے تھے کیسے ان کا سامنا کرنا ہے ان سے بچ کے اپنا ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے پھر انہیں ایک بہت بڑا وشال کا اثر ملا یہ جانتے نہیں تھے انہیں لگا کہ یہ تو راون ہے اور وہ اسر بھی ان کو دیکھ کے بولا رہے آج میرا بھوجن کا انظام ہو گیا میں تم سب کو کھا جاؤں گا اور وہ ان کی اور بڑا انگد نے ایک جوڑ دار اپنا ہاتھ کا پرہار کیا اور وہ اسر جو ہے وہیں ڈھیر ہو گیا اس نے اپنے پرانتیاج دیئے انہوں نے آس پاس دیکھا انہیں لگا یہ رامن تو نہیں ہو سکتا جو اتنی آسانی سے مر گیا ہے اور یہاں آس پاس کہیں سیتا بھی نہیں ہے پھر یہ ڈھوڑتے ہوئے اور آگے بڑے تو ایک ون میں پہنچے جہاں پیڑوں میں پھل نہیں تھے پیڑ بڑے سوخے سے ندیوں میں جل نہیں کوئی عوشدیاں نہیں کوئی کند مول نہیں کچھ بھی کھانے کی سامگری نہیں نہ پینے کو جل نہ کھانے کی سامگری بتا لگا کہ وہاں پر ایک رشی کنڈو رہتے تھے اور انہوں نے اس ون کو شراب دے دیا تھا اور اس ون کو عاشرہین اور درگم منا دیا تھا کہ ون مرت ہو گیا تھا اس ون میں نہ کوئی پشو پکشی تھے نہ جل تھا نہ عوشدی تھی نہ کھانے کی سامگری تھی یہ لوگ سب اس ون میں بھٹک رہے تھکان ایک دب تھک گئے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل رہا ابھی تک تو ون میں پیڑوں سے پھل توڑ کے کھا لیتے تھے کچھ کند مول کھا لیتے تھے کچھ اس طرح ان کا گزارہ چل جاتا تھا جل بھی کوئی نہ کوئی ندی پانی کا سروت مل جاتا تھا اب ایسا گنگور جنگل کچھ نہیں کہیں نہ کہیں تھکان بہت من بھی کھن ہو گیا کہ کہاں ہم پھز گئے ہیں اور اس طرح یہ سب ایک پیڑ کے نیچے وشرام کرنے بیٹھے اور جیسے کی ہمت ٹوٹ گئی تھی کہ اب اور نہیں جا سکتے اب سیتہ کی خوج نہیں ہو سکتے ایسے نیراش کھنچت من سے ایک ستھان پہ آکے لوگ بیٹھے ہیں جب یہ سب ہی نیراش ہو کر کھنچت ہو کر ایک ساتھ بیٹھ گئے تو ان کے نیتا انگت انہوں نے کچھ ان کو کہا کہ کچھ ڈھانڈز بدھایا ان کا بلکل انگت بہت یوہ تھا ان سب سے چھوٹا تھا پھر بھی اس نے اپنے نیترتف کا پریچہ دیتے ہوئے سب سے کہا کہ دیکھئے ہم ایک مہان کارے کرنے نکلے ہیں ہمیں آلت سے نہیں کرنا چاہیے شوک کا بھی تیاک کر دینا چاہیے ندرہ کا بھی تیاک کر دینا چاہیے اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے کسی بھی کارے کی سفلتہ کے لیے جو تین سوٹ رہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے ایک ہے اتسا دوسرا سامرت اور تیسرا ہمت رہا یہ انگت نے جو سوٹر بتائے وہ آج بھی اتنے ہی اتنے ہی اتنے ہی سمجھت ہے میں پنا کہتا ہوں کہ اتسا ہونے چاہیے سامرت ہونے چاہیے آپ میں ایک شمتائیں ہونے چاہیے اور تیسرا ہمت نہیں ہارنے چاہیے دھرے سے لگے رہنا چاہیے تو اس نے اپنے دل سے کہا کہ آپ کو سب لوگ سب سمجھدار ہیں آپ سب مجھ سے زیادہ گیاتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ تینوں سے ہی سفلتہ ملتی ہے کارے کی صدھی ہوتی ہے کرم کفل عوشہ ملتا ہے اگر ہم یہ سا قائم رکھیں گے اپنے ہمت نہیں ہاریں گے تو ہمیں عوشہ کرم کفل ملے گا اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ویسے بھی اب جانتے ہیں کہ سگریو دنڈ دینے میں بہت کٹھو رہے ہیں اگر ہم اسفل ہو کے جائیں گے تو ہمیں دنڈ کا دنڈ بھوگنا پڑے گا تو اس لئے ہمارے لئے یہ تین تاوشک ہے کہ ہم کام میں لگے رہیں اور اس کو آگے سیتھا کی خوچ کرتے رہیں یو راج انگت کے اس طرح سے سمجھانے پہ پھر کیا وہ سب ہی سیتھا کی خوچ میں جڑ گئے تھے بالکل سب کو سمجھ آئے کہ ہمیں جس کاری کے لئے لکھ لے ہیں ہمیں اس کے لئے لگنا چاہیے پھر سے ایک ایک گفہ میں ایک ایک پروت کے آس پاس ایک ایک ستھان میں جہاں جہاں دیکھ سکتے تھے ڈھونڈنے لگے لیکن ان کی سمجھے یہ تھے کہ اس پورے ستھان پہ جہاں ان کو نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا جہاں بھوک اور پیاس سے جہاں ان کی حالت خراب ہو گئی ساتھ میں تھکان جہاں اور بھوک اور پیاس اس میں بھی بڑے پریشان ہو چکے تھے اور پھر بھی کسی طرح احمد بنا کے ادھر ادھر ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے تھے جہاں جب یہ سب بھوک اور پیاس سے بے چین تھے تو ان کو بھوڈن اور پانی کا کوئی سروت تو ملا سروت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک آشہ دیکھی جی ان کو گفہ دیکھی جی گفہ ایسی تھے کہ وہ پیڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی پیڑ بیل جیسے برکش پہ بیل لپٹ جاتی ہے ویسی بیلیں تھی اور ان سب سے ڈھکی ہوئی تھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اندر ایک گفہ ہے رویش اس کا بہت کٹھن تھا اور انہوں نے جھاک کے دیکھا تو اندر گہرا اندھکار تھا جیسے 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 وہ پکشی کونچ ہنس سارس تیسے انے پکشی تھے وہ سب جل سے بھیگے ہوئے تھے ان کے پنک ایسا لگتا تھا گیلے ہیں اور ان کے پنکوں پر کچھ ایسے کمل کے پراک لگے ہوئے ہوں ایسا بھی میں سو رہا تھا لیکن ان کے دیکھنے کی شبتہ تھی جنگل میں رہنے والے جیسے انہوں نے دیکھا تو لگا کہ اندر کچھ جل کا سروت ہونا چاہیے ویر ہنمان سے پوچھا گیا کیونکہ وہ سب سے جیادہ گیاتا تھے تو انہوں نے کہا پکشیوں کو دیکھ کر ورکشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس گفہ کے اندر کوئی نہ کوئی جل کا سروت تو ہے یا تو کوئی کواں ہے یا کوئی جل کا سروت ہے ہمیں ہمت کر کے اس میں پرویش کرنا چاہیے اب اندھیرے میں جانا ہمت کی بات تھی تو ہنمان کے سمجھانے پہ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اس گفہ کے اندھر اندھیرے میں چلتے ہوئے جانے لگی بہت دور چلنے کے بعد وہ چلتے گئے اندھ اندھ کار ہی اندھ کار تھا جب گفہ کے اندھر انہیں پرویش کر لیا پھر ان کو وہاں پہ کیا ملا پہلے تو بہت دور تک جیسے میں نے کہا بہت گہن اندھ کار تھا انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہم کیوں چل رہے ہیں اندھ کار میں چلے جا رہے ہیں ایک دو جو جن کئی میل چلے جا رہے ہیں اکتم اندھکار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہ اور نہ چھوٹ اس کے بعد انہیں پرکاش دکھائی تھی یہ ایک ایسے ستھان پہ پہنچے جہاں نظارہ جو تھا جو درش تھا بہت دو درش تھا وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس دھرتی درش سارے ورش جو تھے ان میں ایک الگ آبھا تھی چمک تھی جیسے سونا چمک تا سوان میں بلکل اگنی کے سامان چمک رہے تھے سب فولوں سے لدے ہوئے تھے لتائیں لپٹی ہوئی تھی اور کئی سروور تھے سروور جل بالکل سوچ ان میں کمل کھلے ہوئے تھے اندر جل میں جل اتنا سوچ تھا کہ اس میں مچھلیاں وہ بھی بلکل سوان کے رنگ کی سون چاندی کے رنگ کی مچھلیاں تیرتی ساف دکھ رہی تھی کچھ بھون تھے وہ بھی بہت ایسا لگ رہا تھا بہت سمرد لوگوں کے بھون ہیں اس میں کھڑکیاں سون چاندی کی بنی ہوئی کہیں مڑی لگے ہوئے کہیں موٹی جڑے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی سب اور بہت سارے فل رکھے ہوئے ہیں کھانے کی سامگری ہے مدھو رکھا ہوا ہے دیو وستروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سون چاندی کے پات رکھے ہوئے ہیں وچت پر اس ساری اس عجیب دیو وستان میں جہاں سون چاندی کا ایسا بھندار دکھرا ہے سمردھی دکھ رہی ہے سب کچھ دکھرا ہے انہیں ایک استری دکھی وہ استری مرگ چرم اور والکل پہنی تھی اور تپسیا پر سنلگن تھی دیو تیج سے چمک رہی تھی یہ سب اس کے سامنے نتمستق ہوئی یہ استری کون تھی یہ سوال ان کے من میں بھی اٹھا اور ویر حنوما نے جا کے اس استری سے پوچھا کہ ہم لوگ ایک وانو ان کی ٹولی ہیں ہم ایک پرویوجن سے یہاں بھٹک رہے تھے بھوک پیاس سے ہمارا بہت برا حال ہو گیا تھا ہم پران تیاغ دیں گے بھوک اور پیاس کے ہمارے تو ہمیں گفہ دکھی اور ہم لوگ یہاں چلے آئے ہیں یہ سب کیا ہے ہمیں در لگ رہا کہ کسی اسر کی مایا تو نہیں ہے آپ کون ہو ہمیں بتائیے کیونکہ ہمارے مند میں بہت شنکائے ہو رہی ہیں سو بھا بھا شنکائے ہو رہی تھی نمان نے بہت سپشت روپ سے بہت حبت کر اس اس تیج اس تیج پوچھا تو انہوں نے پھر کیا اتر دیا اس نے بہت شاند بھا اس جیسی ایک تپس اس تیج اس ہونا چاہیے اس بھا اس نے پوری قطع بتائیں جی کہ جیسے دیوتاؤں کے وشو کرما ہے ویسے دانو شیرومنیوں کا جو وشو کرما ہے اس کا نام میں اصور میں وہ مایہ کا وشارت ہے مہاتیج اس نے اس سور سون میں بھون کا نرمان کیا تھا اور نرمان کرنے کے بعد کچھ سمجھ تک بہت سکھ پور وقت بھون میں رہا بھی یہ اس نے اپنی لئے بنایا تھا اور اس کے بعد آگے چل کر اس کا ایک افسرہ سے سمپرک ہو گیا اس افسرہ کا نام تھا ہیما اب جب افسرہ سے سمپرک ہو گیا تو اندر کو یہ بات سکھا رہی نہیں تھی کہ کسی اسر کا کسی افسرہ سے سمپرک ہو تو اندر نے آکے یدھ کیا اور وجر سے اس اسر میں کو مارا اور بھگا دیا میں کے بھاگ اور اس ستری نے کہا میرا نام سمپر بھا ہے میں میروسا ورنی کی کنیا ہوں اور میں ہیما کی سکھی ہیما نے مجھے جمعیداری سوپی ہے کہ میں اس بھون کا سنرکشن کروں تو میں یہاں رہ کے اس بھون کا سنرکشن کرتی تم لوگ یہاں کیسے بھٹک رہے ہو کس کام سے گھنے جنگل میں آئے ہو اس گھنے جنگل میں کوئی نہیں آتا اور اس گفہ کے اندر آنے کی کوئی ہمت کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تم لوگ کیسے بھٹک رہے ہو کیا تم hara عدیش کیوں آئے پر تم میرے عدیش ہو ان سب پرشن کو اتر بعد بھی دی تم نے کہا تم بھوک اور پیاس سے پریشان ہو تھک جائے ہو تو پہلے بیٹھو یہ جل لو یہ بھوجن لو پھل پور لو اور اپنا بھوجن کر لو اس کے بعد میرے پرشن کو اتر دی ایسے کر کے اس استری سوہم پرمہ نے آتی تھی کے روپ میں ان کا سواگت بھی کیا سب اپنا پریشے بھی دیا اور آگے پوچھا بھی جنہوں نے بھوجن اور جل پان گرہن کر لیا تھا پھر ویر حنوما نے تپسوی سے کیا کہا جب انہوں نے کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے دھنیواد کیا جو آتی تھے انہوں نے ملا جس کی قارن ان کی پران پکھر اڑنے والے تھے اب ان کے پران پکھر میں جان میں جان آئی تھوڑی شکتی آگئی تو انہوں نے پھر پوری رام اور سیتا کی قطع بتائی کہ ایسے رام آیدھ یا کے راج کمار اور ون میں آئے تھے ان کا سیتا کا آبھرن ہو گیا سگری کے ساتھ رام کی دوستی ہوئی اور رام نے سگری کو سیتا کی خوج کی لئے کہا اور ہم لوگ اسی کارے سے نکلے ہیں اور ہم لکشن دشا میں نکلے ہیں ہم لوگ کو ایک مہا کا سمی دیا گیا تھا اب اس گفہ میں آنے میں یہاں بھو جن کرنے میں سب کرنے میں اور من میں بھٹکتے ہوئے اب ایک ماہ تو ہمارا سماپت ہو گیا ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ہم چاہ کریں گے پر آپ نے ہم پر ایک اپکار کیا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اب اس اپکار کا ہم بدلہ کیسے چکائیں تاکہ ہم آپ کے اپکار کا جو آپ نے ہمیں بھو جن دیا جل دیا اب ہم میری جان میں جان آگئی ہے تو اس اپکار کا ہم بدلہ کیسے چکائیں یہ آپ کرپیا ہمیں بتائیں ایسا ویر حنوما نے سویم پربا تپسوینی سے کہا سویم پربا نے عویر حنوما کیسے سویم کیا اپتا دیا وہ بہت سنتوشت ہوئی تم لوگ دھرم کے کام کے لئے نکلے ہو اور میری شب کام نا ہے تمہارے ساتھ میں تپسیہ میں سن لگ مجھے کسی سے کوئی پرویجن نہیں ہے میری کوئی آفشکتہ نہیں تو میں تم سے کچھ لے سکتے اس لئے تم اس کی چنتہ نہ کر اور تم اپنے کارے میں پورے منو یوگ سے لگ آگے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پھر یہ دل ہے وہ گفہ سے بہا کیسے نکلا انہوں نے سویم پربا صحیح کہ آپ نے ہمیں شب کام نا دی کہ ہم اپنے کارے میں نکلیں تو آپ ہمیں یہ رستہ بھی بتا دیجئے کہ ہم اس گفہ سے بہار کیسے نکلیں تو سویم پربا نے کہا کہ اس گفہ میں آنے کے بعد کوئی جیوت کبھی نہیں نکلتا لیکن تم لوگ ایک دھرم کے کام میں لگے ہو میں تم سے سنتشت ہوں تمہارے ویبھار سے سنتشت تو میں تمہیں اس گفہ سے بہار نکال دوں اس کے لئے تم ایک کام کرو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ جب تم آنکھیں بند کر لوگے تو میں تمہیں باہر پہنچا دوں سنتشت ان کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں تھا انہوں نے آنکھے بند کی کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد یہ گفہ کے بہار تھے سنتشت سنتشت وہاں پہنچنے کے بعد سنتشت پر بھائی نے کہا یہ پیچھے وند پربت کی شرنکھلہ ہے اور یہ سامنے مہا ساگر ہے اب تم لوگ اپنے ادیشی کے لئے جاؤ اور میں واپس اپنے گفہ میں چاہتے یہ کہہ کہ سن پربھا اپنے گفہ میں چلے گفہ سے بہار نکلنے کے بعد تو یہ دل فرسے سیتھا کے خوش میں جوڑ گیا تھا کیا نہیں اب ایک نئی سمسیا ادھپن ہو گئی انگد جو ہمیں جو ایک ماہ کی سمی سیمہ دی گئی تھی وہ سمات ہو گئی اب سمی سمی سیمہ سمات ہونے کے بعد ہم خوش کیسے کرے اس نے سب کو اقتر کیا اور کہا کہ ہم اسفل ہو گئے ایک سمی سمی سیمہ دی گئی تھی ہم اس میں نہیں کر پائیں ہمیں اسفل سویکار کر لیں چاہی سوگری سوگری سوہ 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 بڑے کرو دی ہیں ان کا دند ویدھان بہت کڑا ہے وہ اسفل ویکتی کو شما نہیں کریں گے وہ تو مرتی دند دے دیں گے آج اسفل اسفل کو لے کے واپس جانے کا کوئی ارث نہیں رہ گیا ہمیں تو یہیں پر پران تیاک دینے چاہیں گے کیونکہ واپس جائیں گے تو بھی مرتیو ہے تو آگے آپ سیتا کی خوش کرنے کا مطلب آگے جا سکتے ہیں سیتا کی خوش کریں سمیس سمیس سوابت ہو گئی ہے پیچھے سوگری مرتیو تو کوئی ارث نہیں ہے اس لئے ہمیں تو یہ ہمیں اپواس کر کر اپنا جیون لیلہ سمات کر لینی چاہیے پھر انگت کہنے لگا دیکھو ویسے بھی سگری کا میرے پرتی کوئی پریم تو ہے نہیں وہ مجھے جوراج بنانا چاہتے نہیں تھے وہ تو رام کے کہنے پر نے بنایا اور سگری کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوں گے کی کیسے انگت کو میں سجا دے دوں ڈند دے دوں اس کو رستے سے ہٹا دوں سگری کا تو میرے پرتی بیر ہوگا ہی اور رام نے میرے پرتی پریم دکھایا مجھے یوراج بنوایا اب میں جب سیتا خوش بنا کی پہنچ ہوا تو رام بھی میرے پرتی پریم نہیں رکھیں گے تو میری تو مردی و نشت ہے ایسے میں آپ لوگ جدی سہمتی ہو تو ہم یہاں پر اتواس کر پران تیار دیں سب وانروں نے ہو کر سہمتی دیں وہ پر ایک سگری پمنتری تھا تار اس نے کہ ہم پران تیار نی کی جگے ایک کام کیوں نہ کریں کہ ہم سب واپس اس گفہ میں چلے چلے جی یہ سویم پربا کی گفہ جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں وہ سب کھانے پینے کی بہت سامگری ہے وہ کوئی آ نہیں سکتا آتیان درگم ہے ہمیں نہ سگری دھون پائیں گے نہ رام دھون پائیں گے تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے تو مرتی کو آلنگن کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس گفہ میں واپس چلے جائیں اور اپنا جیون کھاتے پیتے سکھ آنند سے گزار دیں تار کی یہ بات سن کے سب وار نرس احمد گفہ میں لے لیتے ہیں اور یہ رہتے ہیں آنیل جی آج کا پرسنگ ہے بہت آشیر جنک موڑ پہ پہ پہنچا ہے اب اگلی کڑی میں دیکھیں گے اس کے آگے کیا ہوتا ہے اب ہم آج کی چرچہ کو یہ ہی رام دیتے ہیں اگلی کڑی میں رام کے جیون سے جوڑے کچھ انچوے پہلوں کے ساتھ ہم دون و پھر اپس سنگے رام رام رام